چکن روست کے ساتھ میں نے عربی قرائز بنائے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی مزہ دار ہوتے ہیں چکن روست اور عربی قرائز بنائنے کے لئے سب سے پہلے چکن کو روست کریں گے چکن کے اوپر کٹس لگا کر اس میں لیموں اور نمک شامل کر کے تھوڑی ایک کے لئے رکھیں گے پھر اسے واش کرنے کے بعد اس میں شامل کریں گے نمک کٹی ہوئی لال میرچ خلدی سکھا دھنیا گرم مسالہ اسی وی لال میرچیں ادرک اور لسن کا پاوٹر آئل اور تھوڑا سا لیموں کا رس ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد میرنیٹ ہونیٹ لے رکھ دیں گے اب ایک گیشکی کے اندر کٹے ہوئے ٹوماتر اور پیاس کھو رکھنے کے بعد اس کے اوپر رکھ دیں گے میرنیٹ کی ہوئی چکن چکن کو سلو ہٹ کے اوپر پتنے دیں گے درمیان میں آپ جوڑا تیز بھی کر سکتے ہیں جب چکن اچھے طریقے سے گر جائے گا چکن اچھے طریقے سے گر چکی ہے میں نے چکن کو باہر نکال لیا ہے پھر اس گیشکی کے اندر شامل کر دیا ہے آئل اور حلیت سے ساری چیزوں کو تھوڑی دیل کے لیے بتائیں گے پھر اس کے اندر شامل کر دیں گے نمک اور گرم مسالہ اب اس کے اندر شامل کر دیں گے پانی جب پانی کو بھوائی لائے جائے گا تو اس کے اندر ڈال دیں گے چاول چاولوں کو پہلے آپ نے ہائی فلیم کے اوپر بتانا ہے اور پھر اس کا فین سلو کر دینا ہے چاولوں کے اندر میں نیگا جھے نیوہ بادام اور چکن کو سرائی رنگی کا ڈال دیا ہے سبسکرائب میں جانے ایف نوک کو ریٹی اور پھر ایف نوٹفیکیشن بل شیئر اور لائک دس ویڈیو بائی